کامران بخاری کامران بخاری جی پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات کی اس سے پچھلے اس سے پچھلے بھی یہ جو کچھ ہوا ہے ہم وہ دیکھتے رہے کہ صورتحال کدھر جائے گی اب یہ لگتا ہے ادھر جا چکی ہے یہ جا چکی ہے یا آگے اور بھی کوئی روح اکتیار کر سکتی ہے جی شکریہ تاہر صاحب پھر سے دعوت دینے کا جا چکی ہے اور مزید آگے بھی جائے گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو تھوڑا سی یاد دہانی کرا دوں کہ ہم کیا گفتگو کر رہے تھے کے گزشتہ کئی ہفتوں سے تو یاد رہے کہ میرا بھی اپنا بھی یہ تخمینہ تھا کہ یہ حالات بڑے خرال ہیں اور افغانستان میں طالبان کا زور پکڑا ہے اور شہر گر رہے ہیں لیکن یہ تھا کہ یہ تھوڑا عرصہ چلے گا یہ سلسلہ یہ خانہ جنگی کی صورتحال چلے گی یہ میرا تخمینہ تھا اور کچھ سال پہلے تک جو ہے میں یہ سوچ رہا تھا شاید اس طرح نجیب اللہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ تین سال نکال گئی سوویت انخلا کے بعد تو امریکی انخلا کے بعد یہ ریاست بھی لولی لنگڑی جو ہے وہ چلتی رہے گی طالبان تیزی سے تو نہیں آئیں گے تو یہی ہم گفتگو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کر رہے تھے لیکن جو جو وقت گزرا اور بڑی تیزی سے وقت گزرا ہم نے دیکھا کہ یہ تو مطلب شہر در شہر جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں جنا جا رہا ہے اور افغان ریاست کی جو پورسز ہیں وہ تو مقابلہ ہی نہیں کر رہے ہیں یہاں تک کہ جو ہے یہ اس ویکنڈ کی اوپر تو قابل بھی گر گیا تو یہ جو صورتحال ہے میں یہ کم از کم جو ہے آپ کے ریکنے اور سننے والوں کو اور جو مجھے لوگ دوسرے جو ہے پڑھتے ہیں فالو کرتے ہیں میں یہ اکنالیش کرنا چاہوں گا کہ بھئی یہ ہم غلط تھے اور کیوں غلط تھے وہ پھر ہم اس قفتگو میں جا سکتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ریاست پائیدار ہے میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ دن گر جائے گی لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی تیزی سے گرے گی دیکھئے آپ نے کہا کہ ہم لوگ غلط تھے سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس حساب سے تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے رشنز تک سبھی غلط نکلے آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی انٹی سپیشن کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکا کہ اتنی تیزی سے یہ سب کچھ ہوگا جی مجھے لگتا ہے میں نے ایک دوسرے شو کے اندر اب آج جتنے زیادہ جو ہے وہ میڈیا انٹریوز کر دی ہیں مجھے بھی یہ یاد نہیں کہ میں نے کس کو کیا کہا تو بعد میں جو ہے وہ مجھے ہانٹ کرے گا آکر لیکن یہ ہے کہ میں پھر دور رہا دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مغرب میں ہم بیٹھے ہوئے ہم اپنا کول ایڈ خود ہی پی رہے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ جو مطلب ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ سیول سوسائیٹی میں جو ترقی ہوئی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل ترقی ہوئی تھی افغانستان کے اندر اصل میں اگر ہم نے کوئی فرق ڈالا تھا بینلکوامی کمیونٹی میں امریکہ لیڈ بینلکوامی کمیونٹی میں تو وہ سیول سوسائیٹی کے اندر اویرنس عام آدمی کی زندگی کے اندر بہتری اور تعلیم کا فروغ خواتین کا امپاورمنٹ مائنورٹی کے رائٹس یہ چیزیں ہوئی تھیں ایک نئی نوجوان نسل جو ہے اس نے جو آنکھ کھولی تو طالبان نہیں تھے اور پھر سوشل میڈیا کے اور دیگر جو آئی باہر سے اس نے بڑا فرق ڈالا لوگوں کی اویرنس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں وہ جو چیز ہے اس کو ہم نے یہ سمجھ بیٹھے کہ ریاست بڑی مضبوط ہے اس کو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک معاشرہ یہ میں اپنا خود سے جو ہے اعتصاب کر رہا ہوں اور اعتصاب کر رہا ہوں ان لوگوں کا جو میرے سے اتفاق کرتے تھے چاہے وہ حکومت میں تھے یا تجزیہ کے میدان میں تھے یا رپورٹنگ کے میدان میں تھے کہ ہم نے سویل سوسائیٹی کی ترقی کو ریاست کی مضبوطی کے طور پہ ہم نے اس کو کنفلیٹ کر دیا ہم بالکل یہ بھول گے جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں پھل پھول رہے ہیں اور زندگیاں ان کی بہتر ہو رہی ہیں اور بلڈنگیں بن رہی ہیں اور بچیاں سکول جا رہی ہیں کہ اوپر فائز ہونا شروع ہو گئی ہیں افغانستان کے اندر تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ ریاست تو چل پڑی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ریاست نہیں چل پڑی وہ معاشرہ چل پڑا رہا ہے اور جو ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹریلینز اف ڈالرز خرچ ہوئے اٹ لیسٹ ایک ٹریلینز تو خرچ ہوا وہ تقمینا میں جو ہے ادھر ادھر ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ریاست نہیں ملنی تھی ایک ایسے ملک کے اندر کہ جہاں ریاست کا وجود ہی نہیں تھا تو معاشرے کی ترقی ضرور ہوئی اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی گلتی ہے جو جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ جو ریاست ہے وہ ہاؤس آف کارڈز ہے کیونکہ ان دی اینڈ جو انٹی طالبان کیمپ تھا جو جنہوں نے پھر اس ریاست کی بنیاد رکھی اور ہمارے پارٹنر تھے انٹرناشنل کمیونٹی کے وہ وارلورڈ سے زیادہ نہیں تھے اور ہم نے اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوکل پروینشل لیول کے جو وارلورڈ ہیں ان کو اچانک اوور نائٹ جو ہے بان پروسس کے دوہزار دو میں ہم نے نیشنل لیڈر بنا دیا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا انہوں نے کیا کیا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ بجود میں آگئی ہے ایک جو ہے صدارتی نظام ہے پھر جو ہے آئین ہے پھردارے بن گئے ہیں فوج ہے پولیس ہے انٹیلیجنس ہے اور کاروبار ہو رہا ہے یہ اور وہ تو ہم سمجھے گی یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اصل میں وہ پولٹیکل الیٹ جس کو ہم نے جنم دیا تھا اور جس کو ہم آگے لے کے آئے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کی جہاں سے وہ اٹھ کے آئے تھے جن صوبوں سے جن علاقوں سے اٹھ کے آئے تھے ان کی پسماندگی کے بارے میں زیادہ کوئی کام نہیں کیا اور اس وجہ سے جب جان پہ بن آئی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کیلئے تو ہی لڑیں گے کیونکہ انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا اور وہ ریاست کھوکلی تھی ہاؤس آف کارڈز تھی اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ گر گئی اب یہ اس وقت کا میرا تجزیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید بہت سوچ فکر اور غور افکر کی ضرورت ہے ریسرچ کی ضرورت ہے انیلیسس کی ضرورت ہے کہ بھئی ہوا تو ہوا کیا لیکن فیل وقت میں آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو بس یہی بتا سکا دیکھئے آپ نے بہت ساری باتیں کی ساری ریلیونٹ ہیں کہ وہ ریاست نہیں بن سکی معاشرے کو بلڈ کرنے کا کام کیا مگر در حقیقت معاشرہ بھی بہت محدود کمیونٹیز کی حد تک تھا اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے شمال مشرق سے لے کے شمال مغرب تک جنوب تک جو عام عوام ہے اس کا یہی احساس تھا کہ ہمیں کیا ملا ہم کس کے لیے لڑیں اس لیے اگر طالبان آتے ہیں تو ہم اپنی جانے کیوں نچھاور کریں کیوں مرتے چلے جائیں یہ عوام کا ہی معاملہ نہیں تھا وہاں کی سیکیورٹی فورسز کا بھی معاملہ تھا سب کچھ تھا کامران صاحب یہاں پہ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ اشرف غانی عمراللہ صالح اپنی قریبی ساتھیوں کے ساتھ ملک سے جانے میں کامیاب ہو گئے لیکن انہی کے جو کو پریزیڈنٹ تھے کوٹ ان کوٹ عبداللہ عبداللہ اور پرانے پریزیڈنٹ جو خود امریکنز کے آف کورس لائے ہوئے تھے اور سیزنڈ آدمی ہے حامد کارزائی وہ تو ابھی بھی وہاں موجود ہیں اور وہ ٹیک آور کی ٹیم کا حصہ ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اشرف غانی غلط تھے حامد کارزائی بھی تو اسی پروسس سے گزرے ہیں جس سے اشرف غانی گزر رہے تھے تو یہ کیا سیچویشن ہے دیکھیں یہ بہت اہم سواد آپ نے کیا ہے دیکھیں کارزائی صاحب جو تھے نا وہ کم از کم سٹیٹسمنٹ کم از کم جو ہے وہ ان کو طالبان کے ساتھ ڈیل بھی کرنا آتا تھا ان کو بھی کہتے رہتے تھے کہ یار آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور وہ امریکہ کو بھی اگر یاد ہو تو کٹیسائز کرتے تھے کھل کر کٹیسائز کرتے تھے کہ امریکہ کے بھئی آپ جو ہے طالبان کو اگر ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو آپ نائٹ ٹائم ریڈز کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی کے اندر جو ہے انٹروجن کر رہے ہیں یہ جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہ غلط ہے مضمت کرتے تھے تو انہوں نے اپنی ایک مقام بنا لیا تھا کمزور ریاست کے کمزور لیڈر تھے لیکن کم از کم انہوں نے اتنا مقام بنا لیا کہ آج ان کو بھاگنا میں پڑا آج وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے تو ویڈیو بنا کے تو کم از کم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا اور جو ہے سب سے اپیل ہے کہ وہ امن امان رکھیں اور یہ جو ٹرانزیشن ہو رہا ہے اس سے جو ہے یہ جو مرالہ ہے اس سے جو ہے بخیر و آفیت ہم آگے پڑھ گئے اسی طرح ڈاکٹر عبداللہ کبھی یہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرزائی صاحب تھے اور بالخصوص ڈاکٹر عبداللہ جو تھے ہیں وہ انہوں نے ایکشلی جنگیں لڑی ہیں یہ وہ جو انیس سو اسی کی دہائی میں سو کارڈ مجاہدین گروپس میں ان کا جو ہے شامل تھے ڈاکٹر عبداللہ تو احمد شاہ مسعود کے جو ہے ساتھ تھے کرزائی صاحب جو ہیں ان کی طرح اتنے ایکٹیو نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کا شمار جو ہے ان کے جو والد تھے اور ان کے جو دیگر اہباب دوست تھے وہ اس پروسس کا حصہ تھے جو انٹی سوویٹ سٹرگل تھے میں ان کو مجاہدین کہا جاتا ہے میں اجتناب کرتا ہوں یہ اس طرح استعمال کرنے سے میں ان کو اسلامیسٹ انسرجنٹ کہتا ہوں لیکن کم از کم وہ تھے اور انہوں نے جو ہے ان کو دنیا کی حقیقت کا پتا تھا پھر اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر عبداللہ جو ہیں ان کو جد میں ہی صدارت ملی تو پہلے تو وہ چیف ایگزیگٹیو آفیسر بن گئے لیکن ابھی جو دوسرا حالی میں جو الیکشن ہوا تھا دوہزار انیس میں جو پھر بھی متنازع تھا جس میں اشرف دنی کے اقلاب پھر وہی بات تھی کہ فالو پلے ہوا ہے تو ڈاکٹر عبداللہ نے وہ ہائی پیس کاؤنسل کی چیئرمنشپ پیار کر لی تھی اور وہ گفت شنید کر رہے تھے طالبان کے ساتھ تو ان کو کم از کم حقیقت کا پتا تھا وہ علوف نہیں تھے اس کے برعکس جو ہے جو اشرف غنی اور ان کا کراؤڈ ہے وہ جو ہے وہ ٹیکنوکرائٹس ہیں وہ اشرف غنی صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ واشنٹن میں انہوں نے بہت عرصہ وقت بزارا ہے اور وہ ایک ٹیکنوکرائٹس آدمی ہیں ان کو سیاست کا نہیں پتا اور وہ اس کام جو یہ جو رول ہے صدارت کا اس کے لیے درانگ پرسن پرسن پرحال جو ہوا سو ہوا لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی روٹس نہیں ہیں جن کی روٹس نہیں ہوتی وہ پھر فرار ہو جاتے ہیں جب اس قسم کا کوئی صورتحال سامنے آتی ہے آپ دیکھیں ایر او سپرنگ کی پہلی جو کیجولٹی تھی زین العابدین بن علی تونیسیا کے جو تھے وہ بھاگ گئے سعودی عرب بھاگ گئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہے اپنا ہمیں تاریخ میں آفغانستان کو ہی لے لے کنگ آماناللہ جو ہیں موڈرنائزرز میں تھے آج سے سو سال پہلے کی بات ہے بہت اچھا کام کرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن جس طریقے سے کرنے کی کوشش کی اس نے عوام کو خلاف کر دیا اور ان کو اور ان کی اہلیہ اور ان کے جو اپنا خاندان جو تھے ان کو بھاگنا پڑا تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے روٹس نہیں ہوتے اگر آپ حقیقا پسندانہ نہیں ہوتے کسی دوسرے کے کندے پہ بندوق رکھ کے آپ چلا رہے ہیں تو پھر آپ کی کچھ جگہ نہیں ہوتی جب وہ دوسرا اپنی بندوق اپنا کندہ اٹھا لے تو آپ کی بندوق کی جگہ نہیں رہتی دیکھئے آپ طالبان کہتے ہیں کہ وار is over اور سچویشن پوری دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کر رہی ہے اور کچھ دنیا کے اسے چاہتے ہوئے بھی تسلیم کر رہے ہیں اب جب وہ کہتے ہیں کہ وار is over اس کا مطلب کامران بخاری صاحب آپ کیا لیتے ہیں اور دنیا کیا لیتی ہے اسے مطلب اور آگے کی جو ٹرانزیشن گورنمنٹ ہے وہ آپ کو کس طرح کی بنتی نظر آ رہی ہے دی طائر صاحب دیکھیں جب طالبان یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو طالبان کے پوائنٹ ابیو سے میں ذرا ایکسپلین کرنوں پھر میں اپنا موقع دوں گا طالبان جو ہے ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ جنگ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ صرف میدان میں نہیں ہوتی میدان جنگ میں نہیں ہوتی کائنیٹک آپریشنز صرف جنگ کا نام نہیں ہے انفرمیشن آپریشنز بھی جنگ کا نام تو وہ انفرمیشن آپریشنز کے پہت یہ ایک پرسیپشن دینا چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اس ملک میں کوئی اور طاقت نہیں ہے سوائے طالبان کے تو اور یہ اس چیز کو ذہنشین کرانا چاہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ مطلب حقیقت ہے خالی اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ریاست قائم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے خلاف اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ اب طالبان ہی کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہے اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کو لے کے آئیں گے تیسرے کو لے کے آئیں گے تو اب وہ نہیں ہیں یہ تو ان کا پوائنٹویو ہے لیکن اگر میرا پوائنٹویو یہ ہے کہ پلحال تو بیٹل سپیس میں تو کوئی اور نظر نہیں آتا تو جو ان کی پرسپشن شیپنگ ہو رہی ہے وہ ریالیٹی سے بہت ملتی جلتی ہے کم از کم اس وقت اب کل کو مطلب کل کے مراد یہ ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی اور فورس ابر کے سامنے آئے کوئی کاؤنٹر ویٹ آئیں کوئی کوئی ہے مطلب کسی اور کوئی اور قوت ابر کے سامنے آئے وہ ایک الہدہ بات ہے فل وقت نہیں ہے اور طالبان یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ آئے کیونکہ یاد رہے کہ طالبان کو اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پانچ سال قابل میں حکومت کرنے کے بعد ایک مہینے میں قابل سے ان کی حکومت فارغ ہو گئی تھی جب امریکہ نے بمباری شروع کی تھی نو گیارہ کے بعد دو ہزار ایک اس کے ایک مہینے کے بعد یعنی کل دو مہینوں میں کندہار بھی گر گیا تھا تو وہاں سے بھی طالبان جو ان کا گڑھ ہے جہاں سے وہ برے تھے وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ بھاگنا پڑا تو طالبان جانتے ہیں کہ صورتحال بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے طاقت کے بلبوتے پہ حکومت حاصل کرنا ایک بات ہے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ اور اس وقت ظاہر ہے جو لوگ نہیں لڑے افغان ریاست کی بنا پر وہ کوئی طالبان کے حامی تو نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو دعو پہ نہیں لگانے چاہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے خلاف اپریہنشنز ہیں اور اگر طالبان کی یہ ریاست لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کرے گی یہاں پہ گورننس نہیں کرے گی اور اس سے بڑھ کے اگر اپنی نظریاتی جو ہے نظریات کو ناپس کرنے کی کوشش کرے گی جو ان کے اسلامیس جہادس کی بیوز ہیں ان کو وہ ناپس کرنے کی کوشش کرے میں ان کو مزائمت کا سامنا ہوگا اور طالبان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ اس وقت ونربل ہیں یہ بڑا فریش فریش ہے یہ جو ہے مطلب پوری بساک جو ہے وہ الٹ سکتی ہے ابھی نہیں لیکن کچھ حرصے میں لیکن اگر آپ لانگ رن میں دیکھیں تو یہ آپ کو اتنی دیر نہیں لگتی اگر افغانستان کی تاریخ جو میں سمجھتا ہوں طالبان بہ خوبی واقع ہیں اپنی تاریخ سے تو وہ اس وقت بہت ونربل ہیں ابھی ان کی یہ جو یوفوریا ہے وٹری کا یہ بہت جل جو ہے ایک چیلنج کی صورت میں کننڈرم کی صورت میں تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ اب آہستہ آج دیکھیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم لگے گا حکومت کرنے قائم کرنے میں ہم چاہتے ہیں کہ مطلب غیر ملکی جو افواج اور غیر ملکی جو لوگ ہیں وہ جب چلے جائیں تو پھر محکومت وہ آپ کو اناؤنسمنٹ کریں گے وہ وقت خرید رہے ہیں یہ دربائنگ ٹائم کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کیٹسٹرافک سکسس ہوا ہے وہ خود بھی نہیں امید کر رہے تھے کہ اتنی جلدی جو ہے ان کو کابل تک پہنچ جائیں گے تو اب جب پہنچ گئے ہیں تو پلان نہیں ہے تو یہ بڑا ایک ایشو ہے جس کو ہمیں میں سمجھتا ہوں سلور لائننگ ہو ایک طرف سیول سوسائیٹی جو ہم چھوڑ کے بین لکومی کمیونٹی پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے جو بیچارے بہت ہی پوری حالت میں ہیں اور پورے کا پورا جو نزلہ ہے اس پورے تقدیلی کا وہ ان پر گرے گا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کی جو مناظر جہازوں سے لوگ گر رہے ہیں جنہیں ہارٹ رنچنگ یہ کیا ہے تیس سال کے بعد یہ ہم نے دن دیکھا تھا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ان نائن الیون سے لوگ بیچارے نائن الیون والے دن ورلڈ ریڈ سینٹر سے چھوانگے لگا رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے آج افغان جو ہیں امریکی جہازوں سے اسی طرح سے وہ گر رہے تھے تو وہ بہت ہی تکلیف دے سیچویشن ہے اور اس کو دیکھیں having said that میں کہوں گا کہ یہی لوگ بھاگ پائے اور جو بھاگنا نہیں چاہتے وہ مضاہمت کریں گے طالبان کی وہ ان کو hold accountable کریں گے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو جس طریقے سے لی ہو سکے عسکری طور پر نہیں مالی طور پر ڈبلومیٹکلی پولیٹکلی ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے یہ ہماری ریسپانسیبیلٹی ہے especially after the disaster جو ہوا ہے آخری بات آج کی گفتگو میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان غلامی کے شکنجے سے باہر نکل گیا ہے پاکستان کا اس پہ اس statement کے علاوہ کیا reaction ہے یا جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بھی حصہ ہے مجھے جو ہے یہ افسوس ہوتا ہے جب پاکستان کا وزیراعظم جن کی اتنی مقبولیت ہے بہت سارے لوگوں کے پاکستان کی ایک اچھی خاصی constituency ہے بیرون ملک اور اندرون ملک جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں کہ وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو کہ غیر ضروری غیر ذمہ دار ہے کہ صرف وہ ایک جیو پولٹیکل سیچویشن کو جو بہت بدحال ہے پوری دنیا میں ایک ماتم کا سماں ہے اور وہ اس کو پولٹیکلی جو ہے جیو پولٹیکس کو اپنی لوکل پولٹیکس کے لیے جو ہے یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی بیس اور اپنی گیلری کی طرف جو ہے وہ ان کو دیکھ کر تو وہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اس قسم کے بیانات میں ان کی مقبولیت پڑھتی ہے تو میرا تو یہی ہے کہ بھائی آپ وزیراعظم ہیں دنیا کی پانچویں آبادی کے لحاظ پانچویں گفتگو اور صرف وہ نہیں کر رہے ہیں ان کے بزراء بھی کر رہے ہیں تو خدارہ جو ہے تھوڑا سا ٹیمپر کیجئے اپنی اس کو ٹھیک ہے آپ سے ہم زیادہ امید نہیں رکھ سکتے لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ کام نہ کریں جو پاکستان کے اپنے مقابلے اور پھر ایک طرف جو ہے آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ طالبان پاکستان کے ہوں یا افغانستان کی ہوں وہ سکے کا دو رخ ہیں دوسری جانے اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے تو کس قسم کا آپ میسج بھیج جائیں پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی شکایت کرتے ہیں کہ عالمی جو میڈیا ہے وہ ہمارے خلاف ہے وہ ہمارے نیریٹیو کو نہیں مانتا ہم جتنا مرضی بول لیں اس نے انڈیا کے نیریٹیو کو چلانا ہے اس نے چنانے کے نیریٹیو کو چلانا ہے تو بھائی اگر وہ نیریٹیو آپ کو پسند نہیں ہے اور غلط ہے تو پھر اس کو آپ مزید تقویت نہ دیں اپنے بیانات سے آخر میں بہت کوئی یہ بتائیے کہ جو کچھ ہوا ہے افغانستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بیانبازی اپنی جگہ پہ اچھی یا بری اس میں کچھ رول پاکستان سے ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ رہا ہے اتنی تیزی سے وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی جو ہے اوورویل ہوا ہے اگر امریکہ اوورویل ہوا ہے تو پاکستان بھی اوورویل ہوا ہے اب ظاہر ہے پاکستان میں کچھ مونولیت تو ہے نہیں نہ ہی ریاست مونولیت ہے نہ ہی جو ہے وہ سوسائیٹی مونولیت ہے ایسے اناثر ریاست میں بھی ہیں اور معاشرے کے اندر بھی ہیں جو اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جن کی ہے جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بہت بڑے کامیابی ہو گئی ہے اور اس کو سر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس چیز کی اس سنسلے کی معاملت کی ہوگی لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریاست اور معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں جو کیا حالات ہیں اور پاکستان کی اوپر کتنی اس کا بھرا اثر پڑے گا وہ بہت بھی جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قوم بٹی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو ایک کانورسیشن اپنے آپ سے کرنی ہے کہ یہ جو طالبان نے جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ہمارے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے اور اب ہو چکا ہے اب ڈیل کرنا ہے جب تک ہم یہ فیصلہ اس کی اوپر ہے کہ کومی کانورسیشن نہیں ہوگی اور بات چیت نہیں ہوگی اور لوگ اس چیز کو ڈیبیٹ نہیں کریں گے تو آگے کی منزلیں تو بہت مشکل ہیں تو کیسے ان کو ہم ان کی اوپر کیسے چلیں گے آگے کیسے بڑھیں بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آنے والے دونوں میں پھر آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے چونکہ یہ آگے کے حالات کیا روح اختیار کرتے ہیں کچھ کا اندازہ آپ کو اور مجھے ہے اور مجھے تو نہیں ہے بہت بہت شکریہ بات چیت سن رہے تے ویورز آپ کامران بخاری صاحب کی اور ہم کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے اس کرائیس کے حوالے سے بنتی چلی جائے ہم کامران بخاری اور دوسرے جو ہمارے پینلس ہیں ان کی رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھ بہت بہت شکریہ سبسکرائب ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفیکیشن پٹن